اے رائے حق کے شہیدوں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کرتی ہیں آج پورا ایک سال ہو گیا ہے اشرف سیرائی صاحب کی شہادت کو جو ان کا بہرہمی سے کسٹوڈیل کلنگ اور قتل کیا ہندوستان کی سرکار نے اودھمپور جیل میں ان کا علاج نہیں کر آیا آج کے دن ہم ایک بار پھر خون کے آسو روتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر ان کی زندگی دیکھیں اس عظیم رہنما کی حریت کے لیڈر کی جو انہوں نے ایک ایک لمحہ اپنا اپنی گھرس کی قربانی دی اپنی اولاد کی قربانی دی اپنے تن مندھن کی قربانی دی اور اس آزادی کی جد و جہد کے اندر حق خدرادیت کے لیے اسلام کے لیے جو لازوال قربانیاں دیں ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو لاکھوں کی تعداد میں معصوم نہتے کشمیریوں کو ہندوستان نے نسل در نسل شہید کیا ان سب کی قربانیوں کو بھی یاد کرتے ہیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ قربانیاں رنگ لائیں گی مگر اس وقت بھی ہماری لاکھوں کی تعداد میں نوجوان عظیم ترین حریت کے رہنماء جو اس وقت حیات ہیں ان کو جیلوں کے اندر مارا جا رہا ہے ٹورچر کیا جا رہا ہے ان کا علاج نہیں کرا جا رہا ان کو کاؤنسل ایکسیس نہیں دی جاری ان کا کوئی حال نہیں ہے وہاں پر ان کا کوئی پریزنر بیسک پریزنر رائٹ بھی نہیں دیا گیا آج کے دن ہم سب کو یاد کرتے ہیں اللہ جو زندہ ہے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہماری جو جد و جہد ہے جو اشرف سہرائی صاحب نے اپنی لازوال قربانیوں کے ساتھ جو اس عظم کے ساتھ جس دلیری کے ساتھ موت کو گلے لگایا اللہ کرے گا انشاءاللہ ان کی قربانیاں رنگ لائیں گی